اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹوپک ہے کرمینل لاؤ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کرمینل لاؤ اور سیور لاؤ دو برانچز ہیں لاؤ کی تو آج ہمیں سٹیڈی کریں گے کرمینل لاؤ اور کرمینل لاؤ سٹارٹ کرنا سے پہلے ہمیں پاکستان پینل کورڈ اٹھانو سو ساٹھ کو بسکس کرنا ہوئے گا پینل کورڈ اٹھانو سو ساٹھ کیوں کہا جاتا ہے جبکہ پاکستان انیس سو سنٹالیس میں آزاز روڑا اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹھان سو ساٹھ میں بینل کورڈ مکالے نے پارلیمنٹ کے ذریعے پاس کرائے اٹھان ساٹھ میں جب پاکستان اور ہندوستان ایک ہی جب جنگ کے آزادی کی تحریکیں زور پکڑنے لگی تو بیٹش کمپنی ایسٹ انڈیا بیٹش کمپنی نے مکالے کو بھیجا ایک سروے ریپورٹ کے لیے کہ آپ جاؤ اور دیکھو ایسٹ انڈیا کمپنی نے جب مکالے کو بھیجا اس نے پورا سروے کیا اور اس نے پینل کورڈ ٹرافٹ کیا جو کہ بیٹش لاو فرنچ لاو اور امریکن لاو پینل کورڈوں اس نے کونیفائی کیا اور انڈین پینل کورڈ اٹھانہ سو ساٹھ کے نام سے اٹھانہ ساٹھ میں امپلیمنٹ کر دیا پورا ہندوستان میں جب اٹھانہ ساٹھ میں یہ امپلیمنٹ ہو گیا تو اس پینل کورڈ میں پنشمنٹ آف کورڈز تھے یعنی کہ پینل کورڈ کا مطلب ہے کورڈ آف پنشمنٹ کہ کس کورڈ کی کیا پنشمنٹ ہے مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی قتل کر دیتا ہے تو اس کا کورڈ انہوں نے دیا تین سو دو یعنی کہ انڈر سیکشن تین سو دو کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے نے مرڈر کر دیا ہے اور اس کی سزا فانسی ہے اگر کسی نے کسی کو چیٹنگ کی دغاوازی کی کسی سے جالسازی کی تو اس کا کورڈ انہوں نے دے دیا چار سو بیس اور اس کی سزا انہوں نے مویا کر دی کہ بھائی اس کی سزا سات سال ہے اگر کسی کا چیک باؤنس ہو گیا تو انہوں نے اس کی کورڈیفیکشن دے دی فور ایٹی نائن ایف اور اس کی سزا انہوں نے بتا دی تین سال تو یہ جو سزاؤں کا تائین ہے اور اس کا کورڈ ہے یہ ہے پینل کورڈ یہ ڈیفنیشن ہے یعنی کس کورڈ کی کیا سزا ہے اس کی کیا دوریشن ہے تو یہ اس کو کہنائیں گے پینل کورڈز جب اٹھارہ سینتالیس میں پاکستان آزاد ہوا یہی پینل کورڈ انڈین پینل کورڈ پاکستان نے ایڈاپٹ کیا اور پارلیمنٹ کے ذریعے ٹائم ٹو ٹائم اس میں چینجنگز لاتے رہے ہیں امنڈمنٹ آتی رہے ہیں اسلامک لوہ حدود آرڈیننس اور ٹائی آرڈیننس کے ذریعے اس میں اپڈیشنز لا دے گئے اور کئی سیکشنز حضف کر دی گئے تو اس وقت پاکستان پینل کورڈ مسلم لوہ اور انگلش لوہ کا مکسچر ہے اس کے بعد پاکستان پینل کورڈ کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لوہ بنا جس کو کہیں گے کوڈ آف کرمنل پروسیجر اٹھانہ سو نائنٹی ایٹھ جو کوڈیفکیشنز آپ کو دیرین کے بے تین سو دو مرڈر ہیں چار سو بیس جالسازی ہے اس کوڈ پر انپلیمنٹ کیسے ہوگا اس کا پروسیجر کیا ہوگا تو اس کا نام دیا کوڈ آف کرمنل جو کوڈ تھا اس کا پروسیجر اس پروسیجر کے لیے تاہر باتیں ہمیں جوڈیشنی سسٹم چاہیے ججز چاہیے میجسٹریٹ چاہیے پولیس چاہیے کوئی آدمی گرفتار ہو گیا ماسوم تو اس کو کیسے چھوڑنا ہے کسی کو جیل میں بند ہے ماسوم آدمی تو اس کو بیل پر کیسے ریلیس کرنا ہے بیل پری آرسٹ کیسے ہوگی بیل آفٹر آرسٹ کیسے ہوگی یہ جو سارا پروسیجر ہے یہ سارا پروسیجر کون سا جج کون سا میٹر چلائے گا میجسٹریٹ کون کون سے میٹر دیکھے گا فانسی کی سزائے سیشن چیک دے گا ہائی کورٹ دے گا میجسٹریٹ نہیں دے سکتا کون سی پنشمنٹ میجسٹریٹ دے سکتا ہے ہائی کورٹ نہیں دے سکتا تو اس ٹیپ جو ہیں کرمینل کورٹ کے جو اس ٹیپس ہیں اور پروسیجر ہے جیسے ہائی کورٹ میجسٹریٹ کورٹ پھر آگیا سیشن کورٹ پھر آگیا ہائی کورٹ ٹھیک ہے نا تو کرمینل کیسز جو چلیں گے زیادہ سب سے پہلے وہ میجسٹریٹ کورٹ میں آئیں گے میجسٹریٹ کے بعد اگر کوئی اپیل ہوگی تو وہ سیشن میں جائیں گے سیشن سے فردہ اپیل ہوگی تو وہ ہائی کورٹ میں آئیں گے تو یہ جو پروسیجر ہے کہ ان کوڈیفیکشن پہ کس طرح سے عمل درامت ہوگا یہ ہم کوڈ آف کرمینل پروسیجر میں سیڈی کرتے ہیں پھر اس کے بعد ایک اور بہت اہم جز کرمینل لاؤ کا وہ ہے کانون شہدت ایویڈنس انیس سو چوراسی انیس سو چوراسی کیوں کہتے ہیں ایسے کیونکہ کانون شہدت کو ہم نے جو کہ ایک بیٹش لاؤ تھا اٹھارہ سو بہتر کا کانون شہدت اٹھارہ سو بہتر میں بھی آیا ہے ہم نے اس کو ایمپلیمنٹ کیا اس کو چینج کیا اور اس میں کانون شہدت کو ہم نے ایمپلیمنٹ کر کے بلکل اپنے مسلم شہدت کے جو پیرمیٹرز تھے اس کو ہم نے اس میں شامل کر لیا تیرے کانون شہدت اٹھارہ سو بہتر کہلاتا تھا جو بیٹش ٹائنگل تھا یعنی کہ اٹھارہ سو ساتھ میں جب یہ پاکستان انڈیان پینل کوڈ رائج ہوا تو کوڈ آف کرمینل اٹھارہ سو نائنٹی ایٹ میں اور اٹھارہ سو بہتر میں یہ ایویڈنس بھی اسی کے ساتھ لیا لیکن ہم نے اٹھارہ سو بہتر کا کانون شہدت ہے اس میں ہمیں ایمپلیمنٹیشن کی قرآن پاک میں جس طرح سے ایویڈنس کو پرکھا جائے گا کہ وہ شرابی نہ ہو وہ کیا کہتے ہیں برے کریکٹر کا مالک نہ ہو اس کے کیا پیرامیٹرز ہوں گے ٹھیک ہے وہ سارے پیرامیٹرز کا مرشادت کے ہمیں فالو کرنے پڑیں گے تو اس کو اس کی گوائی ایکسیپٹ ہوگی اگر ایک ایویڈنس ہے تو اس ایویڈنس کو کس طرح سے پرکھا جائے گا اور اس ایویڈنس کو پرکھنے کے لیے جو پیرامیٹرز دی ہیں وہ قرآن شادت میں ہم دیکھیں گے تو یہ تین مین اگر آپ نے کرمینل لاؤ کی جس چھتی کریں پڑیں گے پڑیں گے